محبت کی عظمت محبت ہوگی آپ سمات کیجئے گا جناب وسیم راہی پوری صاحب چند اشار آپ حضراتی سے دوندو پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی دعا دعایں اگر مجھے مل گئی تو مجھے لگے گا کہ پورے مجمع نے مجھے دعا دی ایک مصدر ایک شیف پیش کرتا ہوں مفتاش شاید میں اندر اشتر آپ تشریف رکھتے ہیں آج کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاہدی ہے یہ زمانہ بڑا شاہدی ہے یہ زمانہ بڑا شاہدی ہے یہ جتے حضراتی ہیں موجود ہیں تشریف رکھے ہیں مشکل سے دس میرٹ میں آزان کا وقت ہے صرف دو شاہد ہے آپ سن لیے درست سن لیں دو دو چرچر شیف انشاءاللہ شیف سنا رہا ہوں آپ کو شاہدی سنا رہا ہوں اگر آپ نے میرا دو چار شیف سن لیے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا آپ دو آن کے مجھے بلکل پیجائیں آج کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاہدی ہے نظر دیخ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا آثر دیکھ نہ لے یہ زمانہ بڑا شاہدی ہے نظر دیکھ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا آثر دیکھ نہ لے اور آج کل جسم دکھانے کا چلنگ ہے ہر سو پہلے عورت کو ایک در تھا کوئی سر دے با 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 زندہ باز زندہ باز حسین صاحب با 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 جی بہت شکریہ آپ نے مجھے دعائیں دیں آپ نے مجھے دعائیں دیں آنا کامیاب ہو گیا میری محنت وصول ہو گئی مجھے فرمائے کہ یہ زمانہ بڑا شاہت ہے نظر دیکھ نہیں میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہیں اور آج کل جسم دکھانے کا چلنگ ہے ہر سو پہلے عورت کو یہ در تھا کوئی سر دیکھنا ہے ایک مطلعہ کشیر اور جنگیزنی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا مجھے فرمائے کہ دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا اور لا گھربت رہی کردار کا سودا نہ کیا گھر سے نکلا تو صدا سر کو اٹھ کرتے با 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 ب اب یہ شیر مغیدہ فرما لے کہ بھوکے رہتے ہیں مگر اُس بھی نہیں کرتے ہیں ہم نے غربت تیرا میار بچا رکھا ہے بھوکے رہتے ہیں مگر اُس بھی نہیں کرتے ہیں ہم نے غربت تیرا میار بچا رکھا ہے اور یہ آخری شیر مغیدہ فرما لے اپنی دعاوں سے نوادیں کہ ہم نے غربت تیرا میار بچا رکھا ہے محترم مہندر ایک صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں شیر کہ ہم ولی اس کو سمجھ لیں تو برا ہی کیا ہے ہم بلی اس کو سمجھ لیں تو برا ہی کیا ہے جس نے اس دور میں گردار بچا رہا ہے انجومن تعمیر عدب نے شاندار اولنڈیا مشاعرہ کاندھلا میں منقت کیا اس مشاعرے کے ذریعے مرہوم شاعر احسان دانش کو یاد کیا گیا اس مشاعرے کے گنوینر رہ جنید اکتر صاحب جو ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں اور اس کے علاوہ اس مشاعرے کی کارڈینیٹر رہی ہندوستان کی مشہور اور معروف شاعرہ محترمہ رفض جمال اس مشاعرے کے لائف ٹیلیکاس انٹرنیٹ پر شوشل موبائل اپلیکیشن راکی ٹاک پر کیا گیا پروڈیوسر ایڈیٹر شفیق خان پریزینٹڈ بائی راکی ٹاک راکی ٹاک ٹیکس چیٹ ٹیکچہ چیٹ ویڈیو چیٹ ڈاؤنلوڈ راکی ٹاک ڈاؤنیور موبائل کانٹیک نمبر ٹیپلائن سیم سک ٹیکس چیٹ